مام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آسٹریلے خلاف ورلڈ کپ کے میچ سے پہلے پاکستانی ٹیم کو بہت بڑا دھچکا پاکستان کے چار بڑے اور اہم کھلاڑی آسٹریلے کے خلاف ورلڈ کپ کے میچ سے باہر ہو گئے پاکستان کو بہت بہت دھچکا لگا ہے کیونکہ پاکستان کے ٹیم بہارت کے خلاف ان میچ ہار گئی تھی اور پاکستان کے لیے آسٹریلیا والا میچ مست ون گیم تھا لیکن اس سے پہلے بہت بڑی بری خبر آ چکی ہے کیونکہ پاکستان کے چار پلئیر بیمار ہو چکے ہیں پاکستان کے وہ کون سے چار پلئیر ہیں جو کہ بیمار ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ کن پلئیر کو شامل کے جائے گا آئیے جانا دیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سلو کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا ایکن کو پسر دیں تاکہ آپ کوکی ریڈ کے حوالے سے لیٹس بیٹ وقت پر مل سکیں فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا ورلڈ کپ کا چوتھا مقابلہ آسٹریلیا کے خلاف 20 اکتوبر کو بینگلورو کے مقام پر کھلنا ہے اور پاکستان کے لیٹ ٹیم کے آج پریکٹس سیشن تھا لیکن آئے پاکستان نے ٹیم پریکٹس نہ کر سکی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کے چار بڑے اور اہم کلائری آسٹریلیا خلاف میچ سے پہلے بھی مار ہو چکی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ پریکٹس نہ کر سکے اب آسٹریلیا والا میچ بھی بہت زیادہ مشکوک پڑ گیا ہے کیونکہ چار پلئر کے بغیر پاکستان کے لیٹیم میدان میں اترے گی پہلے جو پلئر ہیں وہ ہیں عبداللہ شفیق پاکستان کے اپنر بلے باز جو کہ بہت اچھی فارمے تھے اور سریلنگا خلاف پاکستان کو میچ بھی جتایا تھا جو کہ بہت بڑا ہسٹوریکل ون تھی لیکن اب پاکستان کا اپنر بلے باز بیمار ہو چکے ہیں اور آسٹریلیا خلاف میچ میں مشکوک کرا دیا گئے ہیں دوسرا پاکستان کا اہم کلائری شاہین شاہ آفریدی جو کہ فرسٹ اوور سپیشلسٹ مان جاتا ہے جو کہ پہلے ہی اوور میں بکڑ لیتا ہے اس کو بھی بخار کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور تیسرا پاکستان کا لیکس پنر بلر اسامہ امیر جو کہ آسٹریلیا خلاف میچ میں شامل ہو سکتا تھا وہ بھی اب بیمار پڑ گیا ہے اور چودھا پاکستان کا فاسٹ بلر زمان خان بھی بیمار ہو چکا ہے شاہین شاہ آفریدی اور عبداللہ شفیق سے اب پاکستان کے لئے ٹیم نے کوئی بھی ٹریننگ نہیں کروائی اور نہ ہی پریکٹسیشن کروائے کیونکہ وہ بیمار ہیں اس لئے ان کو ریس دیا گیا ہے اور آسٹریلیا خلاف میچ سے ایک دن قبل پاکستان کی پلنگ الیون ڈیسائیڈ کی جائے گی اگر شاہین شاہ آفریدی فٹ ہوئے اور عبداللہ شفیق بھی فٹ ہوئے تو پھر ان دونوں کو پلنگ الیون میں موقع دے جائے گا اگر بدقسمی کی وجہ سے یہ بیمار میں مبتلا رہا ہے تو پھر آپ کو آسٹریلیا خلاف محمد وسیم جونئر شاہین شاہ آفریدی کے جگہ اور ساتھ بھی فخر زمان عبداللہ شفیق کی جگہ پاکستان کے ٹیم کی پلنگ الیون میں شاملت ہوئے دکھائی دیے جائیں گے